ہائی ویورز میں آپ کی ہوش شاکرہ بڑا اچھا آج موسم ہے نہ دھوپ ہے نہ چھاؤں ہے لگتا ہے شاید کہ بارش ہو جائے لیکن بہت کمی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہو کہ بارش ہوگی اور ہوتا نہیں ہے اب سردیاں جانے والی ہیں اور شادیوں کا سیزن بھی گھر میں بڑی گہما گہمی رہی ہے ان دنوں شادیاں 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 مزے مزے کے کھانے بھی ملے کھانے کو اور اس کے ساتھ ہلوے ڈیفرنٹ قسم کے ہلوے جو سردیوں کے حساب سے تھے بہت مزے کے لگے تو فوراں سے ذہن میں آیا کہ آپ کے ساتھ بھی ایک ریسپی شیئر کی جائے جو سب کی فیوریٹ ہوتی ہے جی ہاں جناب گاجر کا حلوہ جو کہ میرا بھی بہت زیادہ فیوریٹ ہے اور آپ لوگوں کا بھی یقیناً ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گاجر کے حلوے کی ریسپی سوچ کے اور سن کے ہی بڑا دلچارہ ہوگا کہ جلدی سے بنیں اور کھا لیں تو جناب جلدی سے سب سے پہلے آپ اپنے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں جو کہ بہت زیادہ نہیں بہت کم ہے ہمیں چاہیے کشمش گارنشنگ کے لیے جو کہ ہم اس کے اندر جالیں گے آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ اویلیبر ہے اکھروٹ بادام پستے جتنے جتنا میوہ آپ ڈالیں گے اتنا ہی مزے دار قسم کا حلوہ آپ کا تیار ہو جائے گا ہمارے پاس یہاں بادام اور پستے دونوں گرنڈڈ موجود ہیں آپ سابوت ڈالیے سابوت کا بالکل الگ ریشو ہوتا ہے بہت مزیکہ ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اچھا ساتھ اس کے جائے گا الائچی پودر الائچیاں جو باریک میں نے کوٹ لی ہیں آپ چاہیں سابوت الائچی بھی ڈال کے اس کو توڑ کے ڈال سکتے لیں گے وہ جب موہ میں آتی ہے تو بچے خاص سور پر وائٹ کرتے ہیں کھانے کے لیے اس لیے ہم نے اس کو کوٹ لیا ہے گھی جائے گیا ایک پیالی یہاں موجود ہے میرے پاس کھویا ہاف کیجی شگر جائے گی ایک پیالی یعنی کہ آدھا پاؤ کی قریب اگر مجھے لگے گا کہ میٹھا کچھ کم ہے تو میں تھوڑی اور ایٹ کر دوں گی تو تقریباً اباؤٹ آپ کا آدھا پاؤ سے زیادہ ہو جائے گا تو ایک پاؤ لیکن پہلے آپ نے آدھا پاؤ ڈالنا ہے یعنی کہ ایک پیالی اچھا یہ میرے پاس میں نے ڈیڑھ کلو گاجر لی تھی جو کہ قدو کش کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک کلو رہ گئی ہے میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے جب آپ اس کو قدو کش کر لیں اس کو پانی میں ڈالیں دھونے کے لیے ساتھ اسی کے ایک باؤڈ رکھیے جس میں پانی بھراوا ہو اس پانی سے آپ نے نکال کے اچھی طرح سے نچوڑ کے دوسرے پیالے میں ڈالنا ہے یہ بھی بتاؤں گی یہ میں آپ کو کس فجہ سے پھر یہ آپ کی ٹو ٹائمز آپ کے پاس دھولیوی گاجرے ہو جائیں گی لازٹ ٹائم آپ نے ایک دفعہ اور یہ پروسس کرنا ہے کہ اسے تین دفعہ دھو کے اچھی طرح رکھ لیں اس طرح سے ڈرین کر کے اس سے کیا ہوگا گاجروں کے حلوے کا رنگ جو آپ بزار میں لال سا دیکھتے ہیں کوئی کلر اس میں ایڈنگ نہیں ہوتی ہے وہ کمال یہ ہوتا ہے کہ ان گاجروں کو بڑا اچھا سا دھو لیا جاتا ہے جس سے اس کا کلر سپوائن نہیں ہوتا ہے گھر میں کر کے دیکھئے گا ڈیفینٹلی بہت اچھا رنگ آئے گا اچھے جناب ہم ایک کلو گاجریں جو قدو کش کیوی ایک کلو گاجر ہے اس کے اندر جائے گا ہاف کیجی دودھ ہاف کیجی یعنی ایک کلو میں ہاف کیجی جائے گا اور اگر آپ کی گاجر کا ریشو بڑھے گا تو لازمی ہے کہ دودھ کا ریشو بھی بڑھے گا دو کلو گاجریں ہیں قدو کش کیوی تو اس میں تقریباً ایک کلو دودھ جائے گا اچھے جناب ہم اب اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار قسم کا گاجر کا حلوہ بنانا ہے سب سے پہلے میں چولا آن کروں گی اچھا جو گاجریں ویسے بھی بہت اچھی ہوتی ہیں سیزن میں بہت ان میں پروٹین کیلشم ویٹمین سب چیزیں موجود ہوتی ہیں بہت بونز کے لیے بھی بہت اچھا ہے رنگ کے لیے بہت اچھا ہے اس کا یوز گھر میں اسپیشلی بچوں کے لیے ضرور ہونا چاہیے اچھے جناب ہم یہاں ایک پیالی گھی استعمال کر رہے ہیں ایک پیالی سے زیادہ اگر آپ کو لگے کہ اس میں تھوڑی کسر ہے گئے تو آپ اور بھی گھی لے سکتے ہیں یہ ہم نے لیا تقریباً ایک پیالی گھی اور تھوڑا سا میں نے روکا ہے کہ مجھے بعد میں بھوننے کے وقت اگر چاہیے ہوگا تو میں اور لے گئی اچھے جناب یہ ہمارے پاس الائچی پاودر نہیں اس کو کوٹ لیے آپ تو تھوڑا سا پاودری فارم بھی رہے گا اور تھوڑے سے اس کے باریک باریک سے دانے ہو جائیں گے سابود ڈالنا چاہتے ہیں سابود بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جب وہ موہ میں آتا ہے کھانے کے لیے تو بہت عجیب سا لگتا ہے یہ جا رہا ہے ہاف ٹی سپون اس کی خوشبو جب آپ گھر میں بنائیں گے گھی کے اندر جیسی ڈالیں اس کی خوشبو بڑی اچھی سی آنا شروع ہو جاتی میں اس کو سیف اور سیف اباوٹ ون منٹ سے بھی کم اس کو سیف سواتے کروں گی کہ بس اس کا ہلکا سا جو خوشبو آنا شروع ہوگی تو میں اس میں ایٹ کر دوں گی اپنی گاجریں لیکن گاجر میں اس وقت ایٹ کروں گی زرہ چولے سے ہٹا کے کہ فوراً اس میں نیچے نہ لگ جائے کیونکہ آپ کے گھر میں جو پتیلیاں ہوتی ہیں یا جو بھی آپ بٹن استعمال کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم فوراً سڈنلی ڈالتے ہیں تو نیچے سے ایک آتھ گاجر بلکل لگی بھی ہوتی ہے اس کے اتنے سے بھی پیس سے آپ کے گاجر کا ٹیسٹ سپوائل ہو جاتا ہے اس طریقے سے میں نے یہاں اس کو ہٹا لیا ایک دو سیکنڈ میں یہ تھوڑا کول ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا چولے سے ہٹا کے داننے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا اچھا سا ہلوہ مطلب لگے نہ کوئی بھی ہلوہ بنائیے اس کو فوراً آپ نے نہیں ڈالنا ہے اچھا جناب یہ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ ساری اپنی ایک کلو گاجر جو کہ قدو کش کیوی ہیں وہ ساری اس میں ڈال لیا میں واپس اب اس کو چولے پر رکھ دوں گی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑا اچھا سا لال رنگ گاجروں کا موجود ہے اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نے گاجروں کو قدو کش کیا اس کا رنگ لال تھا پھر ہم نے فریزر میں رکھ دیا اور جب نکالا اور اس کو ڈالا تو وہ کچھ براؤن سی اور بلیک سی شکل اس نے اختیار کر لی ہمیشہ جب بھی اگر آپ نے فریزر میں بھی قدو کش کر کے رکھ دیا ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ کا ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے اس سے ٹائم بھی بچتا ہے آپ دوبارہ نکالیں دوبارہ ایک دفعہ ضرور پانی سے اچھی طرح سے اس کو نکال کے رکھ لیں تاکہ اس کا سارا پانی برین ہو جائے اس کے بعد ڈالیں فلکل بھی کلر اس پوائن نہیں ہوگا ون کیجی قدو کشکیری گاجروں میں آپ نے لینا ہے آدھا کلو دودھ اچھا بعض لوگ دودھ کے بغیر بھی بناتے ہیں کہتے ہیں پانی سے بھی بڑا اچھا ضائقہ آ جاتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں دو تین طریقوں سے گاجر کا حلوہ بنتا ہے لیکن ہر طریقے سے بہت مزیکہ بنتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب میں اس کو جو ہے جب تک اس کا دودھ خوشک نہیں ہو جاتا میں نہ اس میں چینی ایڈ کروں گی اور نہ ہی کھویا ایڈ کروں گی جب اس کے اندر دودھ ابھی موجود ہے تھوڑا بوائل ہوگا اور یہ خوشک ہونا شروع ہو جائے گا اس ٹائم پہ ہم اس میں اپنی چینی ایڈ کریں گے ہلکا سا اس کو بھونیں گے اس کے بعد دوبارہ ہم دیکھیں گے اگر اس میں چینی کی مزید ضرورت ہے تو دوبارہ ایڈ کریں گے دودھ کا کام صرف اس کا اتنا ہی ہے مزید دودھ یا اس کو ہم نے گلانا نہیں ہے یا اس کو ہم نے پیسنا نہیں ہے بلکل اس کے ساتھ کوئی کشتی نہیں کرنی ہے بڑے مزے سے اور بڑی آسانی سے گھن میں یہ گاجر کا حلوہ تیار ہو جاتا اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بھونائی کیسے کریں گے اور یہ کیسے ہوگا تو اس میں تو بڑا ٹائم لگے گا اچھا جناب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اندر بھاپ آنا شروع ہو گئی ہے دودھ ہمارا گرم ہونا شروع ہو گیا ہے اور جلدی سے ہم اپنے دودھ کو ڈرائے کر لیں گے تاکہ ہم اس میں چینی ایڈ کر سکیں یہ دیکھیں یہ پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم یہاں کر دیتے ہیں ہمارے پاس آدھا کلو کھویا موجود ہے آپ چاہیں گھر میں بھی بڑا اچھا کھویا بنا سکتے ہیں جو آپ کے پاس اکثر ہم بچوں کے دودھ پینے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس سے بڑا پودر ڈودھ جو ہوتا ہے اس سے بڑا اچھا سکتے ہیں گھر میں ہی تیار ہو جاتا ہے اکثر لوگوں نے بنایا بھی ہوگا اور بڑا زبردست ریزلٹ آیا ہوگا آئندہ آنے والے پرگراموں میں ہم آپ کے ساتھ یہ ریسیپی بھی شیئر کریں گے اچھا میں اس کو تھوڑا سا الگ الگ کر لوں تاکہ یہ جب جائے اور تھوڑا سا ہم گارنیشنگ کے لیے بھی رکھیں گے بہت آسانی سے گاجر کا ہلوہ گھر میں تیار ہو جاتا ہے اور پہلے میں بھی یہ سمجھتی تھی کہ بہت مشکل اور بہت ٹائم لینے والی چیز ہے اور بطنی کیسے بنے گی ایک دو گھنٹے میں بنے گی ہاں گھنٹہ ضرور لگتا ہے لیکن آپ بیچ میں اس کے کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں بس یہ ہمارا جلدی سے یہ دیکھئے یہ دودھ ہمارا بوائل ہونا شروع ہو گیا ہمیں تھوڑی اور اس کی تیز آج کر رہی ہوں تاکہ یہ جلد سے جلد ہو جائے اصلا میں میٹھوں میں بڑا آپ کو کانٹیٹی اور ریشو کا خیال رکھنا پڑتا ہے چاہے وہ آپ دیسی میٹھا بنا رہے ہیں یا کوئی کانٹینینٹل میٹھا بنا رہے ہیں یا آپ کوئی بیکنگ ایٹم بنا رہے ہیں میٹھے میں تو اس میں صرف اور صرف ریشو کا اپنے خیال رکھنا ہے باقی ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں تھوڑا سا آپ آگے پیچھے کر کے پرفیکٹ بن سکتی ہے لوگوں کو میٹھائیاں بھی بہت پسند ہوتی ہیں آئندہ ہم آپ کے ساتھ میٹھائیاں بھی شیئر کریں گے سپیشلی گلاب جامن گلاب جامن سب کو بہت پسند ہوتے ہیں یہ ہمارا گاجر کا حلوہ اس وقت جو ہے دودھ ہم نے ڈال دیا تھا خشک اس کا دودھ ہونا شروع ہو رہا ہے ابھی پھر بھی تھوڑا سا ٹائم موجود ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کے اندر اور چینی اور کھویا ایڈ کر سکیں ابھی اس فرم میں آپ بلکل بھی چینی مد ڈال گے گا میں نے آپ کو بتایا تھا میں آدھا پاؤ چینی اس میں ڈالوں گی 3 4 اور یہ 5 6 ٹیبل سپون میں نے ایڈ کر دیا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چینی چلی گئی اب اس کی چینی ڈالنے سے بھی شکل جو ہے چینج ہونا شروع ہو جائے یہ دیکھیں اور اس کا بھی ساتھ ساتھ پانی خوشک ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں اب دوبارہ سے آپ دیکھ رہے ہوں کہ اس میں پانی آ رہا ہے کیونکہ ہم نے چینی ایڈ کی ہے شگر ریگولر شگر ہم یوز کر رہے ہیں کوئی دوسری شگر استعمال نہیں کر رہے ہیں اچھا جناب یہ ہو گیا یہ دیکھیں آپ اس کی شکل چینج ہونا شروع ہی تھی اور اب جب یہ پانی ڈرائی ہونا شروع ہوگا تو یہ مزید شکل اپنی چینج کرے گا جیسی میں چینی ڈال رہی ہوں اس میں ایک تھوڑی سی شائن آ رہی ہے اب ہے اچھا جناب یہ دیکھیں آپ یہ نرم بھی پڑ گئی ہے گاجریں آپ دیکھ رہے ہوں گے صرف آدھا کلو دودھ کے اندر ہی یہ جو ہے بلکل نرم بھی ہو گیا ہے اس کا جو فارم تھی اس کی جو سختی تھی گاجروں کی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کم بھی ہو گئی ہے اس سے زیادہ دودھ نہیں جائے گا بہت زیادہ دودھ آپ کی گاجروں کو کالہ بھی کر دے گا آئرن کی وجہ سے ان سب چیزوں کی وجہ سے بہت سی چیزوں کی مکسنگ جب ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اسپیشلی جو نیچرلی آپ کے پاس ویجی ٹیبلز ہیں ان میں آپ بہت زیادہ اس کا استعمال کریں گے تو وہ اس کا کلر اس کا ارومہ ہر چیز ڈسٹروائی ہونا شروع ہو جاتا اچھا ہے یہ دیکھیں اب اس فارم پہ ذرا تھوڑا اور اس میں پانی ڈرائی ہو جائے گا اس کا تو میں اب اس میں کھویا ڈالنا شروع کروں گی ساتھ تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے اگر ہمیں میٹھا کم لگے گا تو ہم مزید اس میں چینی اس وقت آپ کو میرے خواہ سے ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ پانی چھوڑا ہے تو میں اب انتظار کروں کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے اچھا جناب یہ دیکھیا یہ اس کا پانی خوشک ہونا شروع ہو گیا اور اب ہم اس کو مزید بھون رہے ہیں گھر میں آپ بڑے آرام سے تحمل کے ساتھ اس کو اور مزید بھون سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر نہیں خراب ہو رہا اس کو میں مزید جتنا بھونوں گی اس کا رنگ نہیں خراب ہوگا ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا بھوننے کا مطلب گھنٹوں نہیں بھوننا ہے آپ نے بلکل بھی اس کو یہ نہیں کہ ایک دو گھنٹے اور بھونے جا رہے ہیں وہ خراب ہو جائے گا آپ نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ یا بیس منٹ بہت ہوا بڑے اچھے طریقے سے اس کو بھونتے رہنا ہے اسے چھوڑ کے مجھ جائیے اور اسی میں وہ بڑے اچھا سا بھون جائے گا اور بس اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بھوننے کے لئے یہ ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے اس فارم میں یہ دیکھئے یہ دیکھ رہے ہیں ریڈنیس اس کی موجود ہے اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں کھویا یہ ہاپ کی جی کھویا ہے یہ میں نے ڈال دیا اس میں ایک پاو کھویا تھوڑا سا ہم نے ابھی اوپر سے ڈالیں گے اچھا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے دیسی ہلووں کی بعد ہی الگ ہے اگر چاہے ہم جتنا بھی موڈرنائز ہو جائیں لیکن ہمارے جو دیسی کھانے ہمیں وہ بہت پسند ہوتے ہیں چاہے کھانے ہوں چاہے ہلوے ہوں وہ ہمارے دسترخان کی ہمیشہ ضمنت رہیں یہ دیکھیں آپ یہ کھویا اس کے ساتھ گیا ہے اور یہ میلٹ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ ساتھ ساتھ بھولنا بھی شروع ہو گیا اب آپ کو یہ دونوں شکلیں نظر آ رہی ہوں گی سفید اور لال جو آپ بزار میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اس میں پاودر کا دودھ بھی اس وقت ایڈ کر دیتے ہیں وہ صحیح ہے لیکن آپ اس کو گھرمی ہی کھویا اس سے بنا لیجئے اس کا بھی ریزلٹ بہت اچھا آئے گا لیکن اس میں آپ جب ڈالیں گے نا تو اس سے ذرا تھوڑا سا مٹھاس اس کی اور جو اس کا کلہ ہے جو اس کا چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا سپوائل ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا سفید اور لال رنگ دونوں مکس ہوا ہوا ہے آپ کے گاجر کے حلوے کا کلر نہیں خراب ہو رہا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس کو مزید پندرہ سے بیس منٹ صرف جبکہ ہم اس کو دس منٹ دھون چکے ہیں مزید اس کو ہم پانچ منٹ دھوننے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارو وائل سائٹس میں آ گیا ہے اوپر کی طرف آ رہا ہے اور اچھا سا ایک رنگ جو گاجر کے حلوے کا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں کتنا اچھا سا یعنی کھویا بھی مکس ہو رہا ہے اس میں اور گاجریں بھی بڑی اچھی سی مکس ہو رہی ہیں مزید ہم اس کو پندرہ سے دس منٹ بنائیں گے یہ تھوڑا سا میں اور کھویا اٹ کر رہی ہوں اور یہ باقی ابھی میں آخر میں ڈالوں گی تاکہ وہ ہلکا ہلکا سا کھویا اوپر کی طرف یہ دیکھیں یہ دیکھیں سفید آپ کو کھویا کا رنگ بھی آ رہا ہے اور لال رنگ بھی اس کا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا کلر نہیں خراب ہوا گاجروں کا نہ ہلوی کا یہ آپ گھر میں بھی کر کے دیکھیں آپ کا بلکل کلر نہیں خراب ہوگا یہ دیکھیں بڑا اچھا سا اور بڑے مزیدار قسم کا لگ رہا ہے اسی فارم میں آپ اپنے گھر میں میویش ڈالیے گا میں اس میں تھوڑی کشمی شیٹ کر رہی ہوں اور باقی جو میں اوپر گارنشنگ کے لیے ڈال دیں اچھا یہ چلی گئی سابود بادام پستے استعمال کیجئے گا یہ میں پاس پیسے میں موجود ہیں تھوڑے میں نے گارنشنگ کے لیے ڈسلوڑ ہو کی ہیں اب میں اس کو مزید بھونوں گی اباوٹ پائیپ منٹس اکھروڑ بھی گاجر کے حلوے میں بہت مزیکہ لگتا ہے اچھا جی یہ دیکھئے صرف اب ہم اس کو تین سے چار منٹس اور بھونیں گے اور یہ ہمارا بڑا اچھا سا گاجروں کا حلوہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے اب میں یہ آخر میں تھوڑا اور ہویا ایک کری ہوں جو باقی میرا پاس بچا ہوا تھا اور بس اس کو میں ہلکا سا اس کے ساتھ مکس کروں گی اور اس طریقے سے بس اور یہ میں چھولے کو بند کر دوں مکس نہیں زیادہ کروں گی یہ دیکھیں یہ بڑا اچھا سا آپ کا گاجر کا حلوہ تیار ہو گیا اب میں اس کو بند کر رہی ہوں اپنے چولے کو بند کر رہی ہوں اور چولے سے حلووں کو ہمیشہ دیکھچی ہٹا دیں جب وہ ڈن ہو جائیں آپ چولہ بھی بند کر دیں لیکن اس دیکھچی کو وہاں سے ہٹا دیجئے یہ ہمارا مزیدار کسن کا گاجر کا حلوہ گھر میں آپ کے پاس آدھے گھنٹے میں بڑے مزے سے تیار ہو جائے دیکھیں یہ ہم اس کو ٹش آؤٹ کر رہے اس طریقے سے تھوڑا سا اس طریقے سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کھو یا تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس طریقے سے آپ بلکل گھر میں بنائیے اور سرف کیجئے اور جب آپ اس کو مہمانوں کے سامنے پیش کریں گے واقعی وہ آپ سے ضرور پوچھیں گے آپ نے کیسے بنایا اس کی شکل بلکل بھی سپوائل نہیں ہوئی اچھا یہ میرے پاس تھوڑے سا میں نے گارنیشن کے لیے یہ بادام پسٹر جو دونوں مکس ہیں وہ میں اوپر سے اس کو کرنے جناب یہ ہمارا بڑا مزددار قسم کا فائنلی گاجر کا حلوہ تیار ہو گیا ہے گھر میں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی دوسری ریسپی کی طرح بھی پسند آئی ہوگی نیکس ریسپی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا موسم کو انجوائی کیجئے گا ٹیک کیر بابائی